بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا ہوا ہو کہتے ہیں نا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیز ہو گئے داستان کہتے کہتے عمر شریف لیجنڈ ادکار دنیا سے چلے گئے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو عمر شریف صاحب کی زندگی کے ان گوشوں کے اوپر تھوڑی چیز روشنی ڈالوں جو عام طور پر صبحوں سے میں جو ٹرانسویشنز دیکھ رہا ہوں مختلف چینلز کے اندر چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو اس وقت صرف ایک ہی خبر ہے کہ مشہور لیجنڈ کومیڈین عمر شریف دنیا سے چلے گئے کچھ ایسے ان کی زندگی کے ذاتی گوشت ہے جن سے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا ان کی اداکاری سے متعلق بتا رہا ہے ان کی انڈو پاک ڈپلومیسی سے متعلق بتا رہا ہے دنیا بھر میں کہاں کہاں انہوں نے پاکستان کی پہچان بنائی وہ بتا رہا ہے لیکن ان کی اصل ذات وہ کیا تھی رشتوں سے متعلق وہ کیا تھے اور میرے سے کہے گئے جو آخری ورڈز تھے وہ کیا تھے میں اس ویڈیو میں ضرور بتانا چاہوں گا اچھا ہے اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ویورز زیادہ کرنٹ افیر سننا چاہتے ہیں زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سننے والے ہیں لیکن مجھے یہ بھی بتا ہے کہ میرے ویورز کی بہت بڑی تعداد پاکستان اور انڈیا سے ہے اور پاکستان اور انڈیا میں جب بھی کبھی بہترین تعلقات ہوئے یا تعلقات بننے کی کوشش ہوئی تو عمر شریف صاحب کا بہت اہم کردار تھا کچھ پوشیدہ کوشش ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں عمر شریف کوئی شک نہیں ایک لیجنڈ اداکار انتقال کر گئے سب سے جب میں ان کی ٹرانسویشن ان سے متعلق دیکھ رہا ہوں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈو پاکستان کے بہت بڑے بہت بڑے سٹیج آرٹسٹ تھے کومیڈین تھے فلموں میں کام کرتے تھے اور امیتہ بچن ان کے بہت بڑے مددات تھے دلیب کمار ان کے بہت بڑے مددات تھے نہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے میں اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جتنی بار بھی انڈیا جانے کا مجھے اتفاق ہوا دوستو ہے باپ سے ملے تو مجھ سے بتاؤں کہا پوچھا جاتا تھا ہمیشہ عمر شریف کیسے ہیں مجھ سے پوچھا جاتا تھا امان اللہ کیسے ہیں یعنی یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے پاکستان کی پہچان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے ابھی میں بہت سی چیزیں ان کی بتاؤں گا جو مین سکرین پر ٹی وی سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہے یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے امن کو نقصان ہوا ہے میں یہ جملہ ایسے نہیں بول رہا رشتوں کا نقصان ہوا ہے یہ خطے کے اندر پیار اور محبت کا نقصان ہوا ہے ایک لافتر ختم ہو گیا ہسی ختم ہو گئی بہت بہت کچھ چیزیں ہیں میرے ساتھ بھی جو ایکسپیرینس ان کا ہے دو بر میری ان سے ملاقات رہی ایر شوز پہ اور انہوں نے بھی مجھے بہت سی نصیتیں گی میں ویڈیو میں اس کا حصہ بناوں گا لیکن میں کچھ جرنل ایسی چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ سے جو شاید میرے چینل کے توسط سے آپ تک پہنچیں اچھا جی ان کو دل کا مسئلہ تھا ساتھ کیڈنیس کی بھی پرابلم تھی حکومت پاکستان نے ان کے لیے بقیردہ امریکہ سے ایک ائر ایمبولیس کا انتظام کیا تھا وہ ٹیکنیکل کچھ معاملات تھے کیا تھے کیا نہیں تھے اسی کو آتے ہاتے آٹھ سے دس روز لگ گئے تھے پھر بہرحال ان کی فیملی کو بھی ویزے جاری ہوئے خصوصی طور پر عمر شریف صاحب کے لیے بھی سارے انتظام کیا گیا راستے میں ان کو جرمنی میں اتارا گیا تھا اور کیونکہ ائر ایمبولیس کو تین جگہوں پر سٹیک کرنا ہوتا ہے کہ لمبی فلائٹ نہیں لے سکتی کیونکہ اس کی ٹیکنیکلٹیز ہی یہی ہیں اس کی کیر ہی اس طرح کی ہے جرمنی جب ان کو اتارا گیا تو ان کو وہاں کیڈنی سے متعلق تھوڑے ایشو تھے انہوں نے کہا یہ آگے مزید فلائر نہیں کر سکتے جرمنی میں جب تک ان کا ڈالیسز نہیں ہوگا جب تک ان کی طبعہ اسٹیبل نہیں ہوگی اور اس حصلے میں امریکہ کے جو ڈاکٹر پاکسن نے جا دیں ادھاکارہ ریما کے ہزبن ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے میں ٹی وی سکرین پر مسلسل ان سے بات بھی کر رہا تھا پچھلے پانچ چھ دنوں سے اور ہمیں پتا چل رہا تھا کہ ان کی سید سے متعلق دعائیں بھی ہو رہی تھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا دوران علاجی ان کا انتقال ہوا دوسری چیز ان کی زندگی کا ایک گوشہ میں پرسنل لائپ پہ آتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو جب استوار کرنا یعنی جیسے کہتا ہے نا بیک ڈور ایک سرٹن ڈپلومیسی ہوتی ہے جس میں ہیروز کا تبادلہ ہوتا ہے کرکٹینے ایک دوسرے کے ملک کو گندر چاہتی ہیں تاکہ ریلیشنز کے اندر کچھ مزید گفتوشی مزید آگے پڑھے تو اس میں عمر شریف کا بہت بڑا کردار تھا یہ صرف بکرا کستوں پر والی بات نہیں ہے وہ تو عمر شریف جسے کہتے ہیں نا انڈیا کا مغلے آزم اور پاکستان کا بکرا کستوں پر ایک ہی ہندوستان کے اندر مشہور تھا یہ دونوں اسی طرح تھے اس طرح مغلے آزم مشہور رہے نا اس طرح بکرا کستوں پر مشہور ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرے انڈین دوست انڈیا میں بیٹھ کے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم اس شخص کو مانتے ہیں کہ جب بھی کبھی بور ہوتے ہیں تو ہم ان کی بسیریز پارڈ ون پارڈ ٹو پارڈ تھری یہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے دیگر کومیڈی سولو شوز دلیب کمار صاحب کے ساتھ امیت آپ کے ساتھ لیجنڈز کے ساتھ یہ ہی نہیں دنیا بھر میں آپ یقین جانے ہیں اگر پاکستانی اور انڈینز کی سب سے بڑی عید ہوتی تھی فیسٹیویٹی یہ ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی عمر شریف صاحب کا کوئی وزٹ ہو جائے انگلنڈ میں میں انگلنڈ کی بات سپیسپیکلی کروں وہ بجھے تھوڑا سو در رہنے کا اتفاق ہو جب عید بھی گزر گئی اور چھٹیوں کے بعد کوئی ایسا شوک ہے جس میں عمر شریف آئے ہوں تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں اس کو ڈروپ نہیں کرنا اور بیسٹ رش اگر جو ہوتا تھا اور بیسٹ ٹکٹ سیلنگ جو ہوتی تھی ہم اس وقت بچے تھے پڑھ لے تھے تو عمر شریف صاحب کے شو کی وجہ سے ہوتی اچھا اب میں ان کی وہ چیز بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ان کی شیئر ہوئی جو سکرین پر ان کے کوئی دو سباب نہیں بتا رہے کوئی کلیگ ان کا نہیں بتا رہا وہ عرضہ کلب اور اچھے ایکٹر سے متعلق سے زیادہ کچھ نہیں بتا رہے میں ان سے بتاتا ہوں کو ایچ شو میں میں ایزا میزمان تھا وہ ایزا گیس تھے دو شوز تھے اور مجھے بہت پیار کرتا تھے اور میں نے ان سے یہ کہا سر عمر آپ حقیقت میں بھی اتنے ہی خوش رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی انہیں کا پریشانی ہمیشہ چھپائی جاتی ہے اور چھپائی جانی چاہیے کہ دنیا میں کسی کو آپ کی پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہسو مسکراتے رہو پریشانی آپ کا ذاتی معاملہ خوشی آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے لوگوں کو ہسا خوش رکھا کرو تمہاری زندگی میں خود ہی خوشی آ جائے گی ہاں پریشانیاں وریشانیاں سب چلتی رہتی ہیں تو میں نے کہا اچھا آپ بہت اچھے میرے لیے توڑا دعا کریں کہ دعا تو ہم بھی کریں گے تمہاری اممہ ہے میں نے کہا جی ہیں جس کی والدہ ہے اس کو کسی سے دعا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو والدہ کا مقام ان کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹن تھا یہ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس پر ان کو بتا رہا ہوں اور ابھی میری کچھ ان کے صبح دو سا عباب سے بات ہوئی بہت قریب دو سا عباب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا پہ تو نہیں آسکے لیکن اتنا میں بتاؤں کہ کئی یتیم خانے ان کا خرچہ عمر شریف ہولڈ کر کے رکھتے تھے اول ایج ہاؤسز یعنی جہاں بزرگ اپنے آخری ایام یا زندگی کی بیشتر بہاریں وہاں گزار رہے تھے ان کا ان کے کپڑوں کا عمر شریف خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور اس میں کوئی ناغہ نہیں تھا اس کے علاوہ نظر نیاز کے حوالے سے عمر شریف بہت زیادہ ان کا دسترخان بہت زیادہ وسیع تھا اور اتنی سولاجو اور پیار کرنے والی طبیعت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی شخص سیکھ کے نہ جائے عمر شریف کو ایزا کومیڈین نہیں لیں آپ عمر شریف کو ایزا ایک لیجنڈ ادکار نہیں لیں آپ عمر شریف کی اس کے علاوہ جو پوشیدہ شخصیت تھی اس میں ماں کا کردار سب سے زیادہ آئیڈیل تھا ہر ایک کو ماں سے متعلق نصیت کرتے تھے مجھے بھی انہوں نے یہ کی غم چھپانے سے متعلق کرتے تھے خوشی بتانے سے متعلق انہوں نے مجھے کہا تھا یہ وہ آسپیکٹ تھے جو کوئی سکرین پہ نہیں بتائے گا اور میں یہ ویڈیو نہ بنا ہوں تو شاید نہ بناتا لیکن ویڈیو نہ بناتا تو ریکارڈ میں تو آ جائے کہ عمر شریف صاحب اس پائے کی شخصیت ہے تو یہ وہ آخری ورڈ سے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی راؤنڈ پانچھے سال پہلے ایک ایڈ شوپ پہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماں سب سے امپورنٹن ہے ماں اس سے دعائے لیا کر امید ہے عمر شریف کے گوشوں میں اگر میں نے کچھ چیز ان کی زندگی سے متعلق کانٹریبیوٹ کیا تو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد